موسیقی حاضرین پتہ نہیں ہمارے اپنے کتنے گناہ ایسے ہوں کہ جن گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں محروم رکھا ہو موسیقی حاضرین کئی نیکیوں سے ہم محروم ہیں کئی اچھائیوں سے ہم محروم ہیں بازمات نماز سے ہم محروم ہیں مختلف قسم کی اللہ تعالی کو رازی کرنے والے کاموں سے ہم محروم ہیں یہ محرومیاں کس لیے یہ محرومیاں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں صلف صالحین میں سے ایک کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ ہمیشہ تحجد کی نماز پڑھا کرتے تھے تحجد کی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے ہوا یہ کہ ایک مرتبہ ان کو تحجد کی نماز نہ مل سکی سو گئے جاگ نہ سکے کئی دنوں تک ایسے ہوا انہوں نے جب اس کا احساس کیا اس پر غور و فکر کی تو پتا چلا کہ انہوں نے فلاں گناہ کیا تھا جس کے بدلے میں اللہ تعالی نے ان کو کئی دنوں تک تحجد کی نماز سے محروم رکھا تحجد انہیں مل سکی محضرت حاضرین جب ایک گناہ کے بدلے میں اللہ تعالی کی ایسی پکڑ ہو سکتی ہے کہ ہم نیکیوں سے محروم روزوں سے محروم نمازوں سے محروم اور اسی طریقے سے کئی صدقہ و خیرات کے کاموں سے محروم دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک سے محروم جب ایک گناہ کی سزا ایسی ہو سکتی ہے تو جب ہم صبح شام گناہ کرتے رہیں گناہوں میں لطپت رہیں گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہیں تو اس کے اثرات کیسے ہماری زندگی پر پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی انسان اس پر تھوڑا سا غور و فکر کر لے تو شاید وہ اللہ اٹھائے شاید وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ سکے شاید وہ اپنے آپ کو صدھارنے کی کوشش کر سکے لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہم ایسی سزا کا شکار ہیں ہم ایسی سزا کا شکار ہیں کہ ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا محضرت حاضرین محضرت حاضرین ہم نمازوں کی پابندی کر لیتے ہو سکتا ہے نماز پڑھ لیں لیکن نمازیں کیسی نمازوں میں ہمارا دل نہیں ہوتا نمازوں میں خشو خضو نہیں ہوتا نمازوں میں وہ ہمارا دل نہیں لگتا بس ایک ڈیوٹی ہے ایک کام کو انجام دینا ہے لوگوں کی دیکھا دیکھی ہے کبھی مسجد میں کبھی گھر پہ اور کبھی چھوٹ جائے تو اس کی بھی انسان کو ذکر نہ ہو یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت پکڑ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت سزا ہے کہ انسان کی دل کو احساس تک نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں جا چکا ہے محضرت حاضرین اسرائیلی نوایت میں آتا ہے کہ ایک اسرائیلی نے پسلے قوم کے آدمیوں نے اپنے ایک نبی سے پوچھا دعا میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں تیری کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں میں تیری کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں لیکن تیری کوئی پکڑ ہوتی نہیں ہے تو مجھے پکڑتا ہی نہیں ہے کوئی عذاب ہوتا ہی نہیں ہے تو روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے اس سے کہا کہ میں تیری کتنی سزاؤں میں رکھا ہوں میں تیری کتنی سزاؤں میں رکھا ہوں میں تیری کتنی تکریفوں میں رکھا ہوں جس کا تیری احساس تک نہیں ہے کیا تیری احساس نہیں ہے اس بات کا کہ مجھ سے مناجات کرتے ہوئے مجھ سے بات کرتے ہوئے میری عبادت کرتے ہوئے جو لذت تجھے ملنی چاہیے وہ لذت سے تو محروم ہے جو دل تھی عبادتوں میں لگنا چاہیے اس دل کے لگنے سے محروم ہے کہ یہ سزا تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ سزا تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کی لذتیں اٹھا لیں عبادتوں کا مغز اٹھا لیا اور ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہم نے فلان کر لیا ہم نے فلان کام کر لیا حقیقت میں یہ صرف ظاہری شکل و صورت کی پابندی ہم نے کر لی جس کے اندر کوئی مغز نہیں ہے جس کے اندر کوئی معنی نہیں پائی جاتا جس کے اندر روحانیت نہیں پائی جاتی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی سخت پکڑ ہے اور یہ کب ہوتی ہے جب ہماری زندگیوں میں اللہ کی نافرمانیاں ہوں ہم اللہ کے احکام کی ہم اللہ کے احکام کی نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کی صحیح معنوں میں پیروی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بے آواز کی لحکی مارتے ہیں بے احساس انسان ہو جاتا ہے انسان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ کس سخت سے سخت ترین عذاب میں وہ مبتلا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے ہماری زندگیوں کے مقصدوں کو ہمیں جان کر اس کے مطابق ہمیں زندگیوں کو لگانے کی توفیق نصیف فرمائے